یہ ہم سے جو سکا گا میں اپنی بہن کو یہ مدد دے رہا ہوں آپ لے لیے گا بچوں کے لیے کچھ ٹھیک ہے نا اب رونا نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کا بھی بچاروں نے کس طرح اپنے ادھر رکھا ہوا ہے یہ چھوٹا بچہ بھی ان کا ادھر سو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں آپ لوگوں کو دکھاتا چروہوں یہ دیکھ میرے پیار والدین میرے عزیزو کاری میرے دوست اب آگتے ہیں مجھے دیکھنے والے میرے چانے والے آپ سب کی دعاوں سے آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع جسے ابھی تک میرے چند کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا اور سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں اور بیل آل کو ضرور دبالیے کریں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک فورا پونچ سکے شکریہ تو جیسا کہ میں ڈیزرٹ کے اندر ہوں یہاں پہ بھی جو ہے لوگ متاثرین بیٹے ہوئے ان کی ویزرٹ کر رہا ہوں اور پچھلے دنوں سے میری ویڈیو بھی نہیں آئی تھی پروپر طریقے سے نہیں آ رہی تھی آپ دوستوں تک شیئر بھی نہیں کر رہا تھا کچھ طبیعت بھی سیٹ نہیں تھی اور کچھ مصروفیات بھی تھی اس وجہ سے آپ دوستوں تک ویڈیو بھی نہیں شیئر کر پائے تو انشاءاللہ ابھی دوبارہ ہم نے ورگ سٹارٹ کیا ہوا ہے اپنے صلاح متاثرین کے لئے اپنا کام کر رہے ہیں رات ایسے میں آپ لوگوں بتا چلوں کہ لوگ بچارے وہ یہاں پہ جو آگے بسے ہوئے ہیں بچارے اپنے قیمہ بستیاں بنا کے بیٹے ہوئے ہیں یقین کریں ابھی یہاں پہ پانی کا ایشو آ رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس ایشو آ رہا ہے کہاں ان کے گھر ہیں اور کہاں آ کے یہاں پہ ڈیزرٹ کے اندر سائیڈوں پہ بیٹے ہوئے ہیں اور اپنا بچا کر کے اور بچوں کو لے کے بیٹے ہوئے ہیں دھوپ کے اندر گرمی کے اندر یہ زندگی بسر کر رہے ہیں بہت ہی ٹف اور ڈیفیکل لائف ہے اس ڈیزرٹ کے اندر تو خاص طور پر یقین کریں بہت ہی مشکل لائف ہوتی ہے اور ڈیزرٹ کی لائف دیکھنے میں اور چلنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن یہاں پہ جو بستے ہیں جو رہتے ہیں جو بھی چارے سلاب متاثرین آئے میں جو رہ رہے ہیں یقین کریں آپ خیمہ بستیوں میں آئیں گرمی کا عالم دیکھیں ابھی تو کچھ قدر موسم بہتر ہوا ہے یقین کریں پچھلے جو پانچ سات دن گزریں گرمی کے توبہ ہماری بھی حالت ہو چکی ہے تو اسی طرح میں ورک کرتا ہوں اپنی ان گریب بھائیوں کے لئے نکلتا ہوں ان کی سپورٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کا ساتھ آپ لوگوں کا پیار چاہیے اور خاص طور پر میں ہم سب کے ریکویسٹ کروں گا میرے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں اور آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کی سپورٹ بہت کم نظر آتی ہے خدا رہا پلیز میرے چینل کو سپورٹ کرتے جائیں لائک کرتے جائیں شیئر کرتے جائیں اور اپنے دوستوں تک فلائیں میرے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں مزید بڑھ کے انشاءاللہ اپنے ان گریب بھائیوں بھی سپورٹ کروں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ سوہوں سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں یہ باجر کی فصل بھی ہے اس میں گوھار کی فصل بھی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ خید کیسے ہرے بڑے ہیں ڈیزرڈ کے اندر اور ہر طرف آپ کو ہریالی ریالی نظر آئے گی دور دور تک اور اسی طرح آپ لوگوں کو دکھا رہا چلوں گے یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے ہمارا ڈیزرڈ اور الحمدللہ یہاں پہ جو بسنے والے ہیں جہاں پہ جو رہتے ہیں اللہ پاک ان کے اناج میں برکت عطا فرمائے ان کو دھیروں اناج دے ان کے چہروں پہ بھی مسکرات آئے خوشی آئے تو انشاءاللہ مزید میں آپ کو ورک کرواتا ہوں اور وزرڈ کرواتا ہوں وہاں پہ جہاں پہ جو سلامتاثرین ہیں ان کی وزرڈ کرواتے ہیں اور یہ سفر کر رہے ہیں ہم لوگ وہاں ٹائم مبسطوں تک میں جا رہا ہوں اور آپ دوستوں تک بھی شیئر کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہم چاہرے لوگ کیسے بسے ہیں یہاں پہ بیٹے میں اور یہ چاہرے کیسے ابھی بھی پانی کی ان کے پاس کلت آئی بھی ہے اور پانی بھرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں پتا چلوں ہماری تیجے کا ویٹھا ہوا کتھے ہیں ہماری تیجے ویٹھا ہوا کتھے ہیں ہمارے گھر بھی ٹوٹ چکے اور وہاں پہ گھر ڈوبنے کی وجہ سے ہم لوگ سارا کچھ ہمارا برباد ہو چکا ہم لوگ یہاں پہ آکے خیمہ بستی بنا کے بیٹھے میں عدیت چاہتا چاہو گھر سمان وغیرہ کچھ نہیں نکلا بیسے کا ویسے ہی پڑھا ہوا ہے ابھی آپ لوگ ادھر آگے بیٹھے ہیں اوہ در اس جگہ پہ اچھا تو ادھر کوئی ہے ابھی آپ لوگا بیٹھے ہیں اچھا بیسے تم لوگ ادھر سندھ کیوں اچھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں چاہرے یہ گریب لوگ کس طرف چاہرے پیس رہے ہیں یہاں پہ اپنے گھر پار تو ان کے اجڑ گئے ہیں جو وہاں پہ فلڈ آیا تھا سندھ کی طرف وہاں صرف چاہرے اٹھ کر یہاں پہ ڈیزرٹ میں بیٹھے میں اور یہ مدد کیلئے کوئی بھی کون آیا ہوا ہے جہ کا بوڑیا کون ان کے ملن پہ آیا ہے جہ کا بوڑیا ہے اب بہن یہ کہہ رہی کہ جو ڈوب کیا ہے ان کو کچھ نہیں ملا جو نہیں ڈوبے ہوئے ان کو سب کچھ مل رہا ہے یہ حالات ہیں دیکھیں یہ بچارے معصوم ہماری بچے اور ماہ بہنیں کس طرح بچاری خوار ہو رہی ہیں میں آپ کو ہوتا ہوں یہ حالات ہیں خدارہ میں سب سے اپیل کرتا ہوں اپنے ان گریب بھائیوں کے لئے کچھ کریں ان کی مدد کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں نہیں تو ہمارے کوئی مدد کرنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں آئے نہ کوئی ادارے آئے نہ انجیوز آئی ہے کسی نے آگے ہماری سپورٹ نہیں کی اب یہ حالات ہیں جی آپ لوگوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بچارے کیا کس طرح یہ پیس رہے ہیں یہ بچارے جائیں تو جائیں کہاں اچھا ادھر آپ لوگ کتنے گھر ہو چھے گھر ہیں تو یہ چھے گھر ہیں بچارے جو بیٹھے میں میں آپ لوگوں کو بتا چلوں اب چھے گھروں کو کوئی سپورٹ کرنے نہ آئے چھے گھروں کی کوئی مدد کرنے نہ آئے کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے تو جو کیر مرس تو جو مرس گزاری ہو جس طرح یہ بہن کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو چکا ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا تھا اس کو پانچ سال کا بیٹا ہے اور یہ بچاری اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا بائک کا اور اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور یہ بچاری دیکھیں بیوہ عورت بچاری کس طرح یہ پکاری کو میری مدد کرے یہ دیکھیں سکتے ہیں اس کی آنکھوں میں آسو آ چکے ہیں کیا دھرہا رونا نہیں بہن اللہ پاک چانگی کرے گا اللہ بہتر کر دو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ حالات ہیں میں کیا بتاؤں یہ ہم سے جو سکھا گا میں اپنی بہن کو یہ مدد دے رہا ہوں آپ لے لیجیے گا بچوں کے لیے کچھ ٹھیک ہے نا اب رونا نہیں ہے اللہ پاک خیر کرے گا اللہ چانگی کر دو ٹھیک ہے نا دی اور ابھی مدد کے لیے ہمارے ڈاکٹر ندیم سب آ رہے ہیں ان کی مدد بھی انشاءاللہ ضرور کروائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہن کی آنکھوں میں آنسو جس کا سر پہ سائن نہ ہو پانی بھرے چھو بھرے چھو یہ پانی بھرنے بچارے جا رہے ہیں تو ابھی میں ان کے گھر جاؤں گا اور ان کی وزرٹ کروں گا اور آپ دوستوں تک بھی شیئر کرتا ہوں آگے یہ آپ لوگوں بتا چلوں ہم سب کو یہ چیز سوچنی چاہیے اور اس طرح اپنے ان گریب بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اللہ پاک معاف کرے اللہ پاک ان سب پہ رحم کرے گریب بھائی کی کوئی زندگی نہیں میں آپ لوگوں بتا چلوں اور گریب لوگ چاہرے اسی طرح پس نے ان کی سپورٹ کے لیے کوئی نہیں آتا ان کی مدد کے لیے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کی مدد کریں ان کی سپورٹ کریں اسلام متاثرین ہیں یہ دیکھیں جو بہن ادھر رو رہی تھی یہاں پہ انہوں نے خیمہ بستی بنائی ہوئی ہے یہاں پہ آگے بیٹھے ہیں بچارے مزید ان کے پاس چلیں گے اور ان سے باتشید بھی کریں گے ان سے پوچھیں گے بھی ان کی مدد کے لیے یہاں پہ کوئی آیا یا نہیں آیا یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ یہ بیٹھے ہیں اس طرح یہ بچارے ہیں یہاں پہ اس طرح خیمہ بستی ہیں بنا کے بیٹھے ہوئے مزید یہاں پہ ہم لوگ باتشید بھی کریں گے ان کے بعد چلیں گے ان سے پوچھیں گے ان کی مدد کے لیے یہاں کیوں نہیں کوئی آیا تو یہاں پہ بائیک سائٹ پہ کھڑی کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ان سے باتشید کرتے ہیں اس طرح مزید کھڑی کریں گے شکریہ بیوکیری件 کیوں نے کہا ہمیل اس کی این کہوہر کی اچھا یہ چھین کھین اچھا موجود ہے کنجیٹی인가 یہ کنجیٹیی ہے وہ رمضان کانومی وہ کنجیٹی زندگی اس کا نصر ہے وہ ایا گا پانی کیں تو تو پانی گا پانی پیا گا اس گھر دورتوں کہ وہ ساتھ اچھا کنگ دورتوں کہ ص jogo ان کیوں گا مولی نالو ہے مولی اچھا اچھا پانی میں بڑھی گھر بار سب کیونٹہ ہاری ہوا اچھا کیونٹہ ہاری ہوا کپری نوٹ کپری نوٹ ہی ہوا سب کھاش کے لینا اچھا یہ سموچ ہو جیسا سموچی گلائیو تو جیسا کہ یہ کسی زمیدار کے پاس ساری بھی تھے پیچارے ان کی فصلیں وغیرہ بھی ڈوبگی گھر برگر جو گھر ہے ان کے وہ بھی بچاروں کے ڈوب گئے ٹوٹ گئے سارا کچھ اور یہاں پہ آ کے بچاری اپنے اس طرح جھومپنیاں بنا کے یہ بیٹھے میں ڈیزرٹ کے اندر تھا نبی سہر کے پاس اور گورنمنٹ کی کوئی بندہ آیا آپ لوگ کے پاس مدد کے لیے گورنمنٹ کا کوئی نہیں آیا اچھا کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں ہے کوئی بندہ نہیں آیا کیا ڈیزرٹ کے لیے ڈیزرٹ کے لیے ڈیزرٹ کے لیے ڈیزرٹ کے لیے وہ کیری کونا ہے نا ہاں یہ کہ ننگڑی ننڈڈی 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 مرسو گزاری ہو وہ تامنجی ہی تیوٹی ہے اچھا 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 بستان شاک تے تو کیسے اچھا 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 کیمے لگا سپیٹ موٹسیکل اچھا اچھا تو جو میں آپ کو راستے میں بہن ملی تھی یہ چاچا کی بیٹی ہے وہ ان کے شوہر جو ڈیتھ ہو چکی تھی ابھی آپ کے پاس ہی رہتی ادھر وہ ملک آیا ہاں منہ ہیتھے ہی اچھی تو اکڑو چوکرو آیا اچھا تو یہ دیکھ سکتے یہ بچارے ادھر آکے بسے میں پانی کدر سے لے کر آتے ہو پینے گا وہ نبی سر ادھر سے تو چاچا ادھر کتنی دور کدر سے جاتے ہو تم لوگ نہیں پیدل جاتے ہو اسی طرح جس طرح وہ بہنے کہیں ہیں اچھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں سلاب سے متاثر جو لوگ ہو کے آئے ہوئے وہ بچارے اس طرح خیمہ بستیاں بنا کے بیٹھے ہوئے اور پانی بھی تقریباً چار چار پانچ پانچ کلومیٹر دور جاتے ہیں بچارے پانی پینے کے لیے لے کر آتے ہیں اور ان جڑھڑیوں کے درکت بسترے وغیرہ کچھ سمان چیزیں زور کی یہ دیکھیں یہ بچاروں نے اسے ڈکی ہوئی ہیں اور یہ ان کا یہ جمپری یہ بس یہی چیز تمگو کوئی نہیں آیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کا بھی بچاروں نے کس طرح اپنے ادھر رکھا پٹھے نا یہ چھوٹا بچہ بھی ان کا ادھر سو رہا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں آپ لوگوں دکھاتا چلوں یہ دیکھیں چھوٹے ماسوم بچے یہ دیکھیں یہ چھوٹے ماسوم بچے اور یہ بیٹھے میں چارے اور یہ سترہ دھوپ میں چچا گھرمی تو بہت ادھر آیا گھرمی 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 بہت ہی تا تھوڑی گھرمی تو حالت ہی ہاں تو ہیتے زمین کتے بیٹھائے ہو یہ سائد دن جی بیلے کھاتے بیلے کھاتے میں ہم آگے مناتا کونتا کرنے بین جی مناتا کونے یہ بھی شکرہ چلو بیٹھر لائے دنیا یہ چھوکر یہ جو بہن بچے راستے میں جو ملی تھی جن کے شورت دیت ہو چکی تھی یہ ان کا بیٹھا ہے چھوٹا ماسوم دیکھ سکتے ہیں یہ گھنے سالن چھوٹے چار سال کا بیٹھا یہ اور یہ سلاب سے متاثر ہو کے آئے میں یہ میں گھر بھی دکھا دیتا ہوں پھر چچا آپ کے باس ستا ہوں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں بچارے اپنے جو رلیاں اور بسترے وغیرہ بچا کے بچارے اٹھا کے لے کر رہے ہیں گھر کے جو زورت کی چیزیں وہ ساری ان کی وہ جو ہے وہ وہیں پہ پڑیوئی ہیں یہ سمان گھر جو سجو ہوتے یہ جا پہ ہوئا ہے یہ نکرندوکو نا بھائی چچا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سمان ہے ہمارے گھروں میں ادھر پڑا ہوئے باقی کیونکہ پانی ہے گھر گھرے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ سمان بھی اس کے اندر ہی پڑا ہوئا ہے اور ہم لوگ کیسے نکالیں گے پانی خوشک ہوگا پھر جا کے دیکھیں گے کیا بنتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بچارے کس طرح یہاں پہ آکے چچا ہی در تو بچو ناگ یہ وہ بہت ہوتے ہیں تھر کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے ایسے ہی ہے تو یہ یہاں پہ اس طرح انہوں نے آکے پچھا رہے ہیں یہ بیری کا ترکت ہے جس کے نیچے سائے کے نیچے یہ بچے بیٹے ہیں آپ لوگوں میں بتا چلوں اور یہ انہوں نے اپنی کھانے کی چیزیں جو کھانا بنا رہے ہیں پچھا رہے ہیں یہ برطن رکھے میں اور یہ بچے دیکھیں چھوٹے معصوم ہم اس سائے کے نیچے ایسے سو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بڑے جو ہیں میں کہتا ہوں اس طرح آکے کہیں ایک منٹ بھی مجھے ان کے بچے سو کے دکھائیں چچا یہ آئے کرنا بڑی دکھی لائف ہے نا یہ نا ابہ جی مدد در آئے بھی کہنا آچے تمہانو کو دکھتی ہے دو نا دکھتی ہے دو ہاں چچا تمہانو کو سوچن کپے سبنان کے یوگال تسانگہ گریب بھائی رہا جکہ چارہ بڑی آئین بورڈ میں انہوں نے یہ مدد تھے ان کا پہ اور اس کی مدد ہونی چاہیے لیکن ہمارے کسی ایسی ایک گورنمنٹ کے ادارے کو یا کسی کو ایسی سامیہ آجے جزہ سارے ان کو کسی کو نہیں آیا کہ ان گریبوں کی اس طرح مدد ہو یہ میں کہتا ہوں سب کو سوچنا چاہیے خدا رہا یہ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز اپنے ان گریب بھائیوں کے لئے نکلیں ان کی مدد کریں اور ان کی سپورٹ کریں اور اگر ہم لوگ آج ان کی سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے اور انشاءاللہ میں جیسے ہی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ اپنی جو جو میں یہاں پہ ورک کر رہا ہوں جن جو بھائیوں کی مدد نہیں ہوئی میں ان کی ضرور مدد کر رہا ہوں گا اور ان کی مدد بھی آ کے کریں گے ٹھیک ہے نا چاچا آپ لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہوں گا انشاءاللہ اور آپ کی مدد بھی ہوگی تو میری یہ کوشش ہے میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز خدا رہا اپنے ان گریب بھائیوں کے لئے نکلیں میں آپ لوگوں بتایا چلوں کہ یہاں پہ میں آیا ہوں اور وزٹ کی ہے اور آپ دوستوں تک بھی شیئر کر رہا ہوں اپنے ان گریب بھائیوں کے لئے اور ہمارے ہندو بھائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بچارے اس حال میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہاں پہ ان کی کوئی مدد کے لئے نہیں آیا ان کی سپورٹ کے لئے نہیں آیا چاچا کہنے کے ایک آٹے کا کٹا کوئی دے کر گیا تھا کوئی آٹے کا کٹا ایک دے کر گیا اور یہ ان کی مدد ہوئی ہے اور ان کے گھر بار سارے ٹوڑ چکے ہیں گھر تباہ ہو چکے ہیں اور تباہ ہونے کے بعد یہ بچارے اپنے اس طرح جھومپڑیاں بنا کے بیٹھے ہوئے گرمی کے اندر یہ کچھ درختوں کا سایا ہے پچاروں کا سکون ہے یہاں پہ جو گرمی پچھلے دنوں پڑی تھی انتہا کی گرمی تھی اس میں یہ لوگ پچارے کیسے زندیاں گزارے ہوں گے اور سب سے میری ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں خدارہ پلیز اپنے ان گریبائیوں کے لئے مدد کریں ان کی سپورٹ کریں اگر آپ لوگ آج ان کی سپورٹ نہیں کریں گے یار پھر کب کریں گے بلکل مدد ہوگی اور ان کی کروائیں گے بھی اور آپ سب دوستوں سے بھی کہتا ہوں ان سب کی مدد کریں اللہ پاک سب کے لئے سانیاں پیدا کریں والدینیں سلامت ہیں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی علی زندگی عطا فرمائے ان کو لمبی زندگی دے اور اللہ پاک جن کے والدین نے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفر فرمائے ان کی درجات فرمائے اللہ پاک ان کو جنت افردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کی بکشش فرمائے اور اللہ پاک آپ کے رسک اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کے گھروں میں دھیروں کچھیاں دیں اللہ پاک اس کی طرح آپ کو کوئی ہستا اور مسکر داتا اور باد رکھیں اور اللہ پاک میں یہی دعا کرتا ہوں آپ سب گریو بائیوں کے لئے نکلیں دعا کریں ان کی مدد کریں تو اگر آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ میرا اچھا لگا ہے میرے ویڈیو کو سسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا آج کا ویلوگ یہیں پہ ختم کریں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ